توجہ ضرور کرنی ہے اے اپیل میری ہے اللہ پاک زمانے دی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر بلا شک انسان کاٹیج جا رہے ہیں خسارج نقصان جا رہے ہیں تفسیر پڑھو معصومین تو پوچھے آگیا سائن اگر خسارجی ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیتا ہے اللہ نے انسان خلق کیوں کیتا ہے جواب بھی مالک فرمید ہے سارے خسارج نہیں مجھے تعداد خدا قرآن نہیں دیسی ہے خود و جل الحمدللہ اسی دائیں شامل لکا میاب اللہ فرمید ہے کلیلوں میں نبادی اور شکور بہو تھوڑی دادا دے جیڑے میرے شکر گزار بندے وڑھگو لگر ٹائم ہوئے تھے پوری روح زمین دی آبادی پوچھ لو انہیں چو مسلمان کتنے نو پوچھ لو سارے مسلمان چو علی والے کتنے وہ توسی تکلیف فرما کے پوچھ لوے آئے تو انہوں آپ پہ کلیل دا پتا لگ ویسی کہ اللہ کلیل کیوں آکھیں اللہ دا حکم نہیں بھئی ایمان کلیل بندے لائیا ہو اللہ دا حکم دے سارے فیض اٹھاؤ مگر جنہاں فیض اٹھایا ہے او بہت کلیل اچھا میرے لئے پتا چلے سارے خیصارے جنہیں اللہ فرمید ہے انسان نے چو جڑے کامیاب انہوں نے دیا میں چار نشانیاں داس رہاں گھبراہ تھا نہیں رہا اردو شروع کر دیم اگر اخو موید جڑے تازے تازے لکھنو جو آئے بیٹھے ہو میں انہوں دس سو اردو جا پڑا زندگی تو اٹھی پنجاب اج بے گزر دی ہے تے تسی تھوڑا جا میرے پاس سے روخ ہی نہیں بے بڑھیں دے کام از کام اللہ نے کامیاب انسان دیا چار نشانیاں دیسی ہیں پہلی نشانی فرمائیے اللہ اللہ دینا آمنو پہلی نشانی ہے کہ انسان ایماندار ہووے ماشاءاللہ بڑی بیربانی انہیں جس ایج اچ میں ہاں پہ آ تو جب اگلو میری داڑی چھٹی ہے اس ایج اچ اگر کوئی داد نہ ہی دے زندگی گذر گئی ہے پریشان در نہیں ہوندہ بندہ انہیں سمجھے دا میں پڑی کلاس انہوں سبق دے رہے ہیں گل میں توڑے تک پوچھانی جو کہ میری ڈیوٹی ہے میرے تفاجے پہ میں انہوں حکم دیتا گیا ہے میں پیش کرنی ہے کامیاب انسان دی پہلی خوبی مالک نزی ہے کہ وہ انسان مومن ہوئے آمنو مومن ہوئے ترہے خوبی ہیں ہو رہے ہیں اللہ فرمید ہے دوسری نشانی کامیاب احسان دیئے وَا عَمِلُ السَّالِحَاتِ اس دے عمال سالے ہوگئے ہیں شاباش بڑی بیاربانی پہلی نشانی کامیاب انسان دی کہ وہ مومن ہوگئے دوسری نشانی ہے کہ وہ اس دے کردار چنگے ہوگئے دو سفتہ ہو رہے ہیں مالک دستیان مالک فرمیند ہے وَا تَوَاسَوْ بِالْحَقِ سورت تا تُوزی کئی بار انطلابت کی تھی ہوں سی اچھے ایمان والا اچھے کردار والا ہمیشہ حق دی وزیعت کرے شاباش مگر پھر توجہ کر لاؤ ہر کوئی حق دی وزیعت نہ کرے او کرے جد کل حق ہے نہیں نہیں کنا بند ہے توجہ ہی نہیں ہوئی اللہ دائے پہلے تیرا مومن ہونا ضروری ہے پھر تیرا کردار دا اچھا ہونا ضروری ہے دو سفتہ سمیت ہون تُو حق دی وزیعت کر معصوم تُو پوچھیا گیا جی حق کہنو آجن معصوم برمایا اچھا عقیدہ ہونا اور اچھا کردار ہونا یہی دا حق کے یعنی مالک یہ فرما منا چاہدہ ہے کہ اچھا عقیدہ رکھ کے اچھے کردار اپنا کے تُو فارغ نہیں مشہ اللہ مشہ اللہ تُو باقی اہلِ ایمان جیڑے اہلِ ایمان ہیں ہو سکتا ہے کسے پاس ہونا دا عقیدہ کمزور ہو ہو سکتا ہے کہ تم کردار ہو سکتا کمزور ہو تیرے اتھے واجب ہے کہ تُو ایسا حق دی یعنی اچھے عقیدے اور اچھے کردار دی اگہ بھی وسیعت کر جیسے نو عمرتے نہیں آدھے تو پھر اہلِ ایمان میری بات نو ذرا سمجھو یہ صرف علماء دے ہوتے امرتے نہیں ایک پروفیشنل ساٹے اور جدہ پیش آئی مجلسہ پڑھنا ہے صرف ساٹے تے امر نہیں جس نو حق دی سمجھ آگئی ہے اور اچھے کردار نصیب ہو گئے ہیں وہ اپنی دکان تے بھائکے بھی لوگا نو حق دا سکتا ہے اپنے دیرے تے بھائکے مسجد بھائکے اپنیاں پرائیویٹ میں فلنج بھائکے دس سکتا ہے حق کہنو آتے ہیں یعنی اچھا عقیدہ کہنو آتے ہیں اچھا کردار کہنو آتے ہیں حق دی وسیعت کریں اچھا ہوں کچھ بندے بڑی گہری توجہ کر دیں تا عداد نہیں دے سکتے یہ اللہ کیوں نہیں آکے حق تے عمل کریں اللہ نو پتا ہے جدہ عقیدہ ٹھیک ہے تے کردار ٹھیک ہے یہ حق جیستے عمل کرتا ہے ان فرمیتا ہے وہ دی وسیعت کریں آجا ان تسی میں نے فرما وسیعت کون کریں ایک بندہ جناب اپنے بیٹے نو آتا ہے بیٹا سویرے اٹھیا کر نماز پڑھیا کر تجھے بیٹا کو عرض چا کرے ابا جی آپ تا پڑھ دے کوئی نہیں مالو ہویا نماز آکھے جڑا پہلے آپ پڑھ دو ساجتی وسیعت کون کرے جڑا پہلے ساجتے عمل کر دو گھبراتا نہیں اس وسیعت اللہ کے وسیعت کرے یعنی تلقین کرے یہ تُسی قبر دے کنارے دے سن دے تلقین سن دے مولی صاحب جڑا تلقین پڑھ عربی زبان وہ دا مطلبی یہ اندر ہے کہ اللہ حق کے نبی حق کے بارہ امام حق کے توجہ ہے بارہ امام حق کے پول سرات حق کے جنت حق کے حساب کتاب حق کے سن دے رہن دے ہو تلقین پڑھیں دی دو ایک مومن موجود پڑھیں دی جناب علی ایک حکم جد سارے طور ونجن ورس سمیت سارے چلے ونجن انہوں وارس ہی چون حساب خیر مولوین دے ذمہ لائی ہوئی ورنہ وہ آسان ہوئی تلقین پڑھ سکتا مگر جڑا پڑ سکے اگر کل یہاں بندہ بے پڑھے جد سارے ایک مولی صاحب نے عرض کی تا گیا مولی صاحب دو جی تلقین ہی پڑھو جڑی پہلے پڑی نے حکوم جی مصطاب دوسری تلقین بھی پڑھو خوضہ کہ میرے کل ٹائم کوئی نہیں میں چونکہ میں جلدی میں اگر جا کے پھر ایک مرہوم دے شرکت کرنی لہذا دوسری تلقین آپ پڑھ چھوڑو ہونا کہ اللہ جی تو ساڑے مولوی ہیں یعنی مولوی کمی بنایا ہے نا نرازت تنے پہ ہوں تلقین کیوں نہیں اپنی تے آگیا تلقین جی آکھ نا میت نا جیندیا مندہ نائی جن عداد نے نیتی تن خیر تہے سلوات نال سہت ٹھیک ہو اندی جو بندے سہت مالے بیٹھے میں کوئی تھے کوئی نت مجلس پڑھ دا کوئی نہیں جو میں اپنی مجلس چمکا مگر خدا دی قسم چودہ نو گوا کر آخر میں تو اڈا حق تو انہوں دینا چاہنا جو پڑھ انوار دی میں ہون دا ہے اس سلوات جی نا زوار صاحب آجی صاحب ماشاء اللہ موالی بیٹھے ہو جی تسی گھبرا کے پڑھ دی ہو ایک حدیث تے جی مومنہ نو سلوات دے سواب دا سٹاک لف و اندانا کی دو اکھی نال و اکھ لائندے دہور کام میں کوئی نہ کر نا یہ میرے معصوم امام دا اللہ مگر چونکہ وہ عبادتہ سٹاک اللہ غیب اچھ رکھ لہذا بندے تاک نہیں جانے دی مولی صاحب کی تا اپنے فیدت ہاتھ بھائی فید مجمع جاگ مجمع توجہ کر لائند سواب بے حساب ہون تا دو حدیث چا سنائی تس یاک سو گالتا صحیح پہ کر دا اور اس حدیث تس علماء تُو پوچھنا سیرے میرے تینی رکھنا اُس آلم تُو پوچھنا ہے یا نو پتا ہوئے تسبید اللہ اکبر چوتری واری پڑھ ہندہ آئے الحمدلللہ تیتری واری پڑھ ہندہ کام اتنا پتا تو سبحان اللہ کتنی واری تیتری واری یہ تسبید چاہی شروع کار دن جان سیرے باہوے مانگے جی کتری واری الحمدللہ چپڑنا تے آخر تے سبحان اللہ چپڑنا اور بادشاہ اے جیس دین بنائے اُس تے نو پاپ بند کیتا ہے اللہ اکبر بھی اکھنا اتنا اکھنا جتنا معصوم فرمایا آپ نے سواب دید نہیں بڑھا منی جتنا معصوم حکم دیتا ہے اُس تو نا تا مال کردار ٹھیک ہے جی ڈا حق دی وزیعت کر دے اُس بندے جی ترائے خوبیاں پہلیاں ہیں چوتھی خوبی اس لی ہوئے حق دی وزیعت کرے حق دی ترغیب دے سبر دی وزیعت کرے سبر دی ترغیب دے ایک بندہ ہر بندے لڑتا رہے بھیڑتا رہے کدی اس محلے لڑائی اوپر رہے بیٹھا ایک بندے عزیز رہے پتر ہوسلے نال بولے آکار یار ہوسلے نال گال پر رہے بیٹھا آکر شرف آ بیٹھا تی وہ گوا آکھے اب آپ محلے لڑائی دی داست پہون دی تُس سبر دی تلقین کی بھولو بولو نا یار کوئی جواب دے سکتا ہے معلوم ہو ہے سبر دی تلقین بھی کرے جیڑا آپ پہلے سبر دے عمل اچھا حُل میں مالک تو پوچھنا میرے جھنگ دے شرف آ میرے اللہ عقید بھی اس بندے دے چنگا پہلی خوبی کردار بھی چنگا دوسری خوبی حق دی وسیعت بھی کردار تیسری خوبی اس سبر دی وسیعت کیوں دے ذی میں لائی ہے اس سبر دا پچھلیاں خوبیاں نال کی تعلق اللہ فرمید ہے میرا بندہ مولا حسین دا ذا کر او شیعہ قوم دا جی طالب علم میں بندے دا خالق میں جان دا اتواس بے سبر علی دی جو بندے دا ایمان ٹھیک ہو وے اور دا کردار بھی چنگ ہو وے جی بندہ غور رانس جو آپ فائدہ ہو سی میرا نقصان کوئی نہیں ایمان بھی ٹھیک ہو وے کردار بھی ٹھیک ہو وے حق دی وسیعت کرن دا راند ہو میں اللہ جان دا دا مخالفت ہو بے ہی ہو بے میں نبی بیج کے سارے تجربے کرائی بھی تھا وہ دی مخالفت ہو بھنی ہو بھنی ہو دی آواز کس جان نی آئی دا پی ہو جی کیوں بلا ہون دا نا جان نی آئی می آئی دی فیملی جان دے بھائی شال غریب چو مگر جانگ دے شرفہ آل راؤنڈر ہو گے پیا کرے نا کھاندہ پیندہ بندہ ہوندہ آلم بندہ ہی نہیں دار سج آندہ ہی نہیں جتنے علماء آئی گھریب گھر چو آئے نا موڑ بھائی دی موڑ بھائی دار بھائی 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 ہر کوئی بھائی گزار آئی جو آندہ ہے اللہ فرمائند ہے مومن چنگا ہوئے حق تے عمل کرین ہوئے اور اچھے کردار والا ہوئے او دی مخالفت ضرور ہو سی میں اس بندے نو پہ آد میرا بندہ اچھے عقید والا سو بل حق کروالا سبر دونج کریں اجر میج دے سو لہذا جڑ بندہ حق دی وزیعت کرے کوزنو صابر ہوئی ہوگنا ہی چاہیدہ بندے اندھے ہتھی پائے کے دین دی گل نہ کرے ایک سلوات پڑھ دی ٹائم ہی ویک لو گڑی دی شاب آش اللہ مسوال بس دی میں ہن تو آخری گل سن آئیں چار سفتہ انسان دے کامیاب ہو من دی ایک ور پھر دو رہنا ایمان عقیدہ اچھا ٹھیک عقیدہ اچھا کہنو آدھے توہید اللہ مبات اولا شرک میں کنال بلین دے آدل من دو سفت انبیات ایمان وے آخرین سارے اندھا سردار بن پہلے امام تو لے کہ بارویں سرکار تھا یا اپنے پیش ہوا من کیونکہ جی چھے میں امام مال ہی ودے نہیں تھا اچھا پھر جناب علی قیامت اگر قیامت دے نہ ہو تا علی دے دشمن سزا قدل اپنی علی والے جزا قدل اپنی شاہ باش قیامت دے ہو سی دے فید اتھے تا ہر کوئی باش ہو دا ہے اتھے ہر کوئی خوش نہیں دا یار گال جڑ علی انہیں مندہ خوش نہیں دا نے بلندے پہ دے دانے کے ہی نہیں اتھے گھڑیاں کوئی نہیں اتھے کوئی نہیں دنیا دی چیز جیدی مشرک کولو نہیں کافر کولو نہیں دنیا دی چیز جیدی منکر علی کول کائی نہیں تے کدی سوچے تے پچھے چا کر قرآن دو یا علمات وہ کڑی چیز جس وجہ تے اللہ انہ کائی شای نہیں جان دا دی مومن دی اللہ عزت کر دا وہ ہے دولت ایمان باقی دار شای ہر کھول ہوئی جیدی چیز وکھری تے کھول ہے دولت ایمان اور دولت کردار اور تواصو بالحق اور تواصو بالصب بڑی مہربانی جناب اللہ تو انہوں سلامت رکھے اچار صفتا کامیاب انسان دیا میں اللہ پاک تے سوال کی تا میرے اللہ تیری نگاہ کامیابی کہیں ہوا دے یہ جواب مالک نے دیتا ہے تو انہوں پیش کرو فرمایا گیا ہے توسی جو مومن موالی بنے وے دے ہو توسا کامیاب بھی کہیں ہوا دے ہو میں جواب دتا جی میں کہ میرے اللہ ساڑھی نگاہ کامیاب ہو جان چار پانچ مرب زرائی رکب ہو نہیں رہی تری چو شار ہن کو ٹھی وں میں اتنی دے کل دولت ہو جو غریب نو سلام نہ کرے جو کرے ہی صحیح ووٹن دے لالج دا دو انگلی آڑا ہے اس بیچارے نو سلام دے سواب دا مل وین دا پتہ لگ وین دا دا مومن دا ہاتھ تھی نہ چھوڑے پکڑی رکھے جاہل جاہل جیڑا کسے نو سلام کرنے لے دو انگلی کرن دا تکبر دی ہونے آئے 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 شاہ پڑھنے آئے جیڑی بانی موجود ہے سانو تھوڑا شاک پایا بن جا بانی رشوت لہن دا ساریاں گل کرسا آئے رشوت آلی گل نہ کرسا آئے جو لادتا آئے اسے دوپی سے آئے 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 بیچارے مظلوم بیچارے سڑے جالے علماء بیچارے ڈر ڈر کے گل کریں دن میں گل پہ کر دا جی اللہ سائی سی دا رکب پانچ سات مرت پہ نہری ہو تری چون شاہ رنج کوٹھی ہو میں میرے اللہ گڑھی ہو میں چڑھ نواز تے کس مو قسم دیا تے میرے اللہ ہو دا کوئی پوتر برگیڈی ہو 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 دا کوئی جرنال ہو 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 تے سجانی ہو دے ہومن تے بینک پیسے تو جواب دے چھوڑے تو بندہ کامیاب ہے اللہ دا جواب سنسو میرے چوپ موالی جواب مالک آج اگر کامیاب یا نا اے شاہ ہی پاکستان دا کام یا وزیر آزم ہو ہندہ جیڑا عیسائیاں تے یہودیاں توں بھی ایک جنگی من او بھائیہ دے لندن مومن بیٹھن وڈین دے میرے نال نہیں پہ بولین دا خدا دا نام ہن کو اپنی ذات نو سمی تو ہیں کم اللہ دے یہ تا ہر شاہ کافر مشرق منکر علی کول ہوئی ہے میرے اللہ تے کامیابی کئی نو آتی چار صفتہ پائیں تے او تیری نگاہ کامیاب ہے اللہ فرمید ہے کامیاب ہو ہے جیڑا چاہے ہو غریب تے چاہے ہو امیر جس ویلے مرے نا اکو پنچ تن پاک سرو جنت دی مبارک دی کہ تھے جناب خیبر پٹن والے مولا علی دا ایک فرمان سنائیں چاہ بھی رہما خیبر پڑی وے تے نعرے لائیں دے کہ او علی ایک فرمان جاری پہ کر دا میرے مولا فرمایا میرے موالی گالی موالی انعال کہتی نے میرے موالی غریبی اور امیری کا پتہ موت کے بعد چلے گا مرن دے بعد پتہ لگ سی غریب کون امیر کون امیر وہ جنت دی بشارت ملو ایسی بڑی میربانی دیر ساری گالہ دون سن بیٹھا میں آپ نو احساس پجر شک پہلے تو شروع ہوئیے نماز آزان بھی ہوگئی نماز پڑھنی نہیں تھوڑے مسائل بھی پڑھ بس آخری گزارے سے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے کامیاب کونے جڑا مرن دے بعد جنت جگھ گھر لائے لائے ایسی بڑی شہر بار اٹھاؤ باد ہوندے ہوندے اخبار اشتہار ہوندے 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 گناہ ہوندے چلو انگران باد شاہر بلاؤن پہ سید باد شاہر ایسی اشتہار لگ دے اتنی قیمت پہلے آئیے زمین دا پانی مٹھ بھائی بادار بڑے چوڑے مسجد بڑی ہوئیے پلے گراؤن بڑے بڑے بہترین علاقہ پہلے آئیے پہلے پائیے اتنا ایڈوانس ہو زی اتنا جناب کی ستہ نکھ ہوندہ ہے نا اکبار اشتہار لگ ہوندہ ہوند ویکھنہ علی والا میری گل پچھا ہندہ یا سیر ہلہ ہندہ وحد اللہ شریک دی جنت تا اشتہار خدا قرآن چلایا شاباز 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 بھائی اللہ سلطان اللہ میں مجلس بیٹھ بڑھنا تے ہو بج فیل میری دسار زندگی دی دا کری گئے او بھائی میں خوش آمدی نائیم میں تن جگہ دا بیٹھ آوے چوئے اتجاج کر کے بھائی مت توجہ چکا گل رہ جا اللہ نے اپنے کلام جنت دا استحار لایا اچھا جڑا استحار لائیں اس جگہ دی پلات دی نویت دس دی فضیلت دس دی جات مالک فرمایا جنت دی زمین ایک بالیست دی قیمت کتنی ہے غور ہو س بالیست جان دی گی ٹھن ہوا دی آ لکھ نو آ لے ہو یہ ساڑھی جڑے لکھ نہ ہوا لے نا جی یاد جی اردو پڑے اردو شروع کر دی میں آ پڑے ہاں اردو دائیں اور میں سان اٹھائی ڈھائی فکی تی آئیں تو میں اردو نہیں پڑھ سکتا ساریاں بولی سنو بھائی ایک ہر بند پڑھ میں اردو بھی پڑھ سکتا ہوں اللہ نے قرآن میں اشتہار لگایا ہے جنت کی زمین کی اللہ نے قیمت دسائی پر فرمای ہے ایک بالشت جنت کی زمین ایک بالشت کی قیمت یہ ساری زمین اور اس زمین کے خزانے ایک بالشت جنت کی زمین کی قیمت نہیں بن سکتے کی بلای ایڈی ایک بالشت کیمت ساری زمین نہیں اس زمین دے سارے خزانے زمین سونا بغیرہ یہ خود خدا دس جنت زمین ایڈی قیمت یہ جو اتھو دی ایک بالشت قیمت ساری زمین نہیں بندی امریک سارے برے آدم ہو چھ چھ دماغ دانگ نہیں ہو ہی ایک عالم دین پڑ اپنی پھول سرات تلوار تتے دو سی آگ تُو گرام ہو سی تی ریشا کیڑی جی وال تُو بھریک ایک مومن کھڑا ہوگیا کاؤ میں نہیں دس اند کبڑی اند بند اللہ مردیو بنجر نہیں دیو بار ایج جب میں قیمت دسی پلات جنت دی زمین دی قیمت دسی خدا دی دسی ہوئی میں قوم دا سی آلہ میں کے لگ دا دین دا چلو سید موڑی کچھ لگ دے میں اپنے کول قیمت دسی بیٹھا بھئی خدا فرمایا تے معصوم دسایا ایک بالش تی اتنی قیمت تی کہ زمین ساری زمین دے خدا مومن کھڑا ہو گیا آو تو دی گا لے خانے وال دی خدا کے مار جی موڑا اللہ دیو نہیں اچھا میں آگے جی پتہ نہیں دیو نہ لگا لی دسی نا قیمت تی اتنی تی دیو کتنی ہے بالش تی قیمت تی اتنی ہے تی جی ایک محال ویج بنائے جا ہوئے تو پانچ آر مر لیتے چاہی دے چلو چھوٹا ہی سے تو ادھا کرنا تو فضائل کئی واری سننے جڑے میں پڑھ دا پہ علماء تو سننے جبریل آکے میرا اللہ آج میں تیز رفتار فرشت روایت مل دا کہ یوسف دا خوب اللہ نہیں دس صرف یا بیرام ساٹ دیتا جا کے انہوں جال تل لیتے نہ پہنچے روح زمین دے سارے خوب جگ کر کے تو اس آکے یوسف نجال لیا ایڈا تیز رفتار فرشت اڑدا 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 آجی صاحب اخیر بائے گیا تھاک پہ آ اللہ تاہی تو پچھ کتنی ساری جنت میں عبور کر لئیے میں گولو آ کھا تا میں تو مولا پچھ تے کوئی بے توجی کرے تے اس تو مولا پچھ اللہ فرمایا اجت آئی تا سلمان دے کئی محال نے ایک محال عبور نہیں ہو بندہ سون کے نہ حیران ہو بکلو لو بیٹھے گلن 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 اللہ دا اتنی وسی جاگیر مومن دیون اجا سلمان دی ایڈی 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 غریبہ دی کوش دا ہو سی مانگی ایڈی مرستان پوچھے خانوال مومن اللہ دیو نہیں ایڈی مانگی آؤ معصوم تو پوچھو معصوم فرمایا سناؤ میرے موالیوں اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہو اگر تیرا کردار ٹھیک ہو اللہ جنت روپے پیسے سے نہیں دیتا اچھا عقیدہ ہو اچھا کردار ہو حق کی وسیعت کرے صابر جنت دی اللہ قیمت دسی یہ چار قیمتیں تیار کر لے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت جو دوں گا اس کی قیمت یہ رکھی ہے اچھا عقیدہ اور اچھا کردار چاہے اچھے عقیدے والا چاہے اچھے کردار والا امیر مومن ہو چاہے غریب مومن ہو ماشاءاللہ بھئی سلامت رو تُسی میری گلہ بڑی مہربانی نال سنین کیتی تا میں اعتجاج نال مگر تُسی سن لین تو سماعت تا خدا تُن عجر دے میں اچھا دا کہ میں جناب نو تھوڑا جا مسحب چکہ حصال سواب دی مجلے سے مرہوم دے اللہ انو رحمت کرے میں اجازت دوں میں تھوڑا جا مسحب پڑھ اے اجازت اے اجازت جناب جنت یہ قیمت مالک کے رکھی ہے اچھا عقیدہ یعنی امان اور اچھا کردار چاہے مومن امیر ہو چاہے غریب ہو ایک قیمت بندے کل ہوئی نا امیر غریب تو پہلے بھئی چاہے چاہے